السلام علیکم ویورز میں محمد کاشف ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بجس ٹپس میں میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برد ٹھک تھاک ہوں گے تو دوستو آج کا جو ہمارا ہے نا ویڈیو کا ٹوپک وہ ہے ونٹر سیزن کے بارے میں سردی میں ہم اپنے برد کی کیسے کیر کرنی چاہیے جو ہمارے برد اسپائر ہونے سے بچیں تو ٹوپک شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں کیونکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیکیشن آپ کو ٹیم پر مل سکے تو دوستو ساب سے پہلے اگر تو آپ نے انڈور رکھے ہیں یا اوٹو فڈور رکھے ہوئے ہیں کئی دوستوں نے چھت کے اوپر رکھے ہوتے ہیں کئی دوستوں نے جو سیٹ اپ لگایا ہوتا ہے روم کے اندر لگایا ہوتا ہے تو جیسے جن دوستوں نے روم کے اندر لگایا ہوتا ہے تو جو روم کے اندر انہوں نے کیجز لگائے ہوتے ہیں اس کا تو ٹیمپریچر کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے اور دو اوٹ آف ڈور رکھے ہوئے ہیں ان کا جو ہے نا ٹیمپریچر کنٹرول کرنا مشکل ہے اس کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ آج جو ہے نا ٹیپس شیئر کرتا ہوں معلومات دیتا ہوں اپنا سپیریر سب سے پہلے آپ پلاسٹرک کی شیڑ لے آئیں ٹھیک ہے پلاسٹرک کی شیڑ لے آکے اپنے کیج کے اگر آپ نے جالی لگائی ہوئے جس طرح کا بھی آپ نے بنا ہوا ہے تو آپ چاروں طرف اس کو لگا دیں چاہے تو آپ اس کو ٹیپ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں چاہے تو اگر تو آپ نے ماسٹرک کے لگایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر ویسے آپ نے ایٹوں کا بنایا ہوا ہے ویسے آپ نے قنونی وغیرہ بنائی ہوئی ہے تو اس پہ بھی آپ جو ہے اس کو بھی آپ کور کر سکتے ہیں کس طریقے سے بھی جیسے آپ کو اچھا لگے پلاسٹرک کی شیڑ کا آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ جب آپ صبح دوپ نکلے گی تو آپ کے جو برڈ ہے نا اگر آپ پلاسٹرک کی شیڑ کے اوپر جو ہے نا آپ نے ترپال دے دینی ہے صبح آپ ترپال اٹھا دیں تو صبح انشاءاللہ کوشش کریں کہ سردی میں جس آپ کی قنونی اس جگہ ہونی چاہیے جہاں دوپ لگے تو انشاءاللہ آپ کے برڈ کو نزلہ وغیرہ یہ زکام تو آپ کے برڈ نا بہت اچھے رہیں گے تو اس میں سے آپ نے فرنٹ والی سیڈ سے نا ڈریکٹ نہ ہوا لگے آپ کے برڈ کو سردی میں ڈریکٹ نہیں ہوا لگے گی آپ کے برڈ کو تو پندرہ تک بھی ٹمپریچر ہوگا تو آپ کے برڈ برداشت کر لیں گا اگر ڈریکٹ ہوا لگے گی تو برڈ آپ کے سپائر ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے کوشش کرنی ہے سامنے سے تھوڑی جگہ چھوڑ دیں کیونکہ برڈ وغیرہ جو سانس وغیرہ رہے ہیں اندر حبس نہ ہو اس کے علاوہ آپ اگر آپ کے پاس قنونی ہے تو آپ ساٹھ ساٹھ یا سو سو والڈ کے دو بلے بھی لگا سکتے ہیں اور سب سے اہم بات ہے آپ اپنے کیج میں قنونی ہے یا کیج میں ٹمپریچر میٹر لگائیں ٹمپریچر میٹر سے آپ کو پتا چلتا رہے گا آپ کا کیا ٹمپریچر ہے اور آپ کو یہ بھی پتا چلتے گا ہم ٹی ڈی کا کیا حساب ہے یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتا چلتا رہے گا تو یہ انشاءاللہ آپ لگائیں اور اس کے علاوہ بھی ہیٹر بھی آتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں مختلف قسم کے آتے ہیں اس سے بھی آپ ٹمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے جو لازمی بات ہے آپ جو برڈ کے کیس سے رات کو پانی جو ہے وہ نکالیں اور صبح نیم گرم پانی دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی جیسے جیسے سردی آتی تو سردی میں جو پانی ہے ہم لوگ چھوٹے برطن میں دینے لگتے ہیں یا وہ دوسرے ڈسپوسر لگا دیتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے برڈ کو آٹھ دن میں ایک دفعہ پانی دیا کریں کہ وہ بڑے برطن میں کیونکہ وہ نہا سکیں اس سے ان کے فیدر وغیرہ اور جراسیم جو ہوتے ہیں برڈ کے لیے نہانا وہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ معلومات جو اپنی ٹپس میں شیئر کر لوں اس طرح آپ کیر کریں گے تو دوستو گرمی سے زیادہ سردی میں برڈ کی حفاظت کرنا زیادہ مشکل نہیں گرمی میں تو ہارٹ ٹیک وغیرہ آتے ہیں تو برڈ کو گرمی سے اور بہت زیادہ موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں سردی میں یہ مسئلہ نہیں آتا سردی میں آپ کے برڈ کو ڈریکٹ ہوا نہیں لگے تو انشاءاللہ آپ کے برڈ بمار نہیں ہوں گے تو ہیپی رہیں گے تو آپ اپنے برڈ کو سردی سے بچا سکتے ہیں بلب کا استعمال کر سکتے ہیں ہم ٹیڈی کا لیول جو ہے وہ چالیس سے لے کے ستر تک ہونا چاہیے انشاءاللہ تو بریڈنگ بھی اچھی رہے گی ٹھیک ہے تو آپ کیر کریں انشاءاللہ کافی زیادہ آپ کو ہیپ ملے گی یہ جو میں نے آپ کو ٹیپس بتائی ہیں آپ پلاسٹر کی شیٹ لیں گے اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ صبح دوپ نکلے گی آپ اس کے اوپر ترپال وغیرہ اور بھی کپڑا ڈال سکتے ہیں اس کو صبح اٹھائیں گے تو برڈ کو دوپ اگر برڈ کو آپ کو سردی میں ڈریکٹ ہوا نہیں لگے گی تو انشاءاللہ آپ کے برڈ بمار نہیں ہوں گے تو کافی زیادہ فیدہ ملے گا یہ جو میرے پاس ٹپس تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو اگر آپ کا کمینٹس اگر آپ کا کوئیس کوئیچن ہو تو کمینٹس بوکس میں کریں میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا آپ کس ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تو میرا فیس بک پیج بھی ہے وہ بھی لنک میں دے دوں گا ویڈیو کے نیچے وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں وارس ایم نمبر بھی میں دیتا ہوں ہر ویڈیو کے نیچے اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو وہ میرا پرسنل نمبر ہے آپ اس پہ کر سکتے ہیں برڈ کے لیٹڈ کوئی بھی معلومات ہو میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ شیئر کروں گا تو مزید برڈ کے لیٹڈ معلومات کے لیے دیکھتے رہیے بجس ٹپ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ برڈ کے لیٹڈ تو کافی زیادہ مدد ملے گی انشاءاللہ جو برڈ لور ہوتے ہیں سردی میں آپ اللہ حافظ